بسم اللہ الرحمن الرحیم پرگرام جسمانی و قرآنی علاج میں ایک دعا پھر میں آپ کی خدمت ناظر ہوں میرے ساتھ عدنان بھلی صاحب موجود ہیں جو ایک اہم مسئلہ لے کے ہیں میرے پاس اپنے سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ پوچھنا جاتے ہیں جی یسید بھائی مسئلہ تو باقی بڑا اہم ہے اور میں نے آپ کے سارے قرآن دیکھی ہیں ماشاء اللہ قرآن کے اتنے بھی میں نے ہی کی تھی ماشاء اللہ لیکن یہ ہے کہ اس وقت آپ کے قرآن کو لوگ دیکھ رہے ہیں والدین دیکھ رہے ہیں تو خوصی طور پر جس وقت مجھے بہت سے والدین ایسے ملے اور بہت سے ایسے والدین کو میں نے پرشان آجاب دیکھا تو اپنی اولاد کی وجہ سے تو میرا پھر دل کیا کہ میں لائف جا کے اپنے ناظرین کے سامنے پر جو اولاد جو چھوٹے چھوٹے محصوم بچے جو جو جوان بچے اس وقت قرآن کو دیکھ رہے ہیں تو میں جا کے لائف آپ سے سوال کروں تاکہ کوئی ایسا نسخہ آپ بتائیں کوئی ایسی بات آپ سے بدستی کریں گے جس سے جو میرے بچے ہیں جو اولاد ہیں سوٹر سے جن کے لئے والدین دن رات ایک کر دیتے ہیں تو یہ بات بڑے دکھ کے ساتھ مجھے کرنی پڑ گی تو میں نے بہت سے دکھی والدین کو دیکھا ہے کہ اکثر والدین جو ہیں اولاد ان کی نفر مانی کرتی ہے ایک بہت مقامات میں یہ بھی دیکھا گیا والدین نے مجھے کہا کہ سیفی بھائی سے جا کے یسین بھائی سے جا کے آپ نے سوال کرنا ہے تو کیا اسی وجوات ہے کہ ایک والد یا والدین اپنے بچوں کو پالتے ہیں پوستے ہیں بڑا کرتے ہیں پورا کمبہ بنا چیزیں اخراجات کرتے ہیں تو جس وقت والدین جو ہوتے ہیں وہ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو جس کو پال پوستے بڑا کیا ہوتا ہے اولاد کو تو والدین اس اولاد کے لئے بوجھ بن جاتے ہیں یہ ایسے مسائل بتائیں تاکہ میری اولاد بھی دیکھیں میرے والدین بھی دیکھیں کس کی کوتائی ہے کس کی ذمہ داری ہے کسی جگہ کمی نشی ہے تو ذرا آگاہ کریں جی بھائی صاحب بہت شکریہ بڑا اہم آپ نے سوال اٹھایا ہوتا ہی ہے کہ میرے جو بڑے بعض لوگ کہتے ہیں بڑے عجیب و غریب آپ جواب دیتے ہیں میں بڑا شارٹ گٹ ہوں بڑا جامعہ سا مجھے جو سمجھ آتی ہے معاشرے کا حیث ہوں میں بھی معاشرے کا حیث ہوں ہم بھی چھوٹے تھے والدین سے بڑے ویو والدین میں پہلا پوسرز کوئی کی جہاں تک پہنچیں اصل بات یہ ہے کہ جو والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ والدین ذمہ داری نہیں نباتے جو والدین کی ذمہ داری نہیں ہوتی تو اس کو نبانے کی کوشش کرتے ہیں تو جبکہ وہ اس میں پورا نل پرتے پریشانیوں کا باعث بنتے ہیں تو میں شہرگر میں آپ کو دھو تین بتا دوں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اعزان دینا والدین ہیں والد کا فرض ہوتا ہے وہ کہ کسی نے دے دی کسی متقیب ریزگار کسی خادم نے کسی پلے دے دیں یا داڑی والا ہے مولوی صاحبے چلے اعزان دے دیں گے کسی نے اعزان دے دیا اعزان ہوگی کوش شاکریز میں لیکن والد کا فرض والد نے قطع کیا فرض پورا نہیں کیا دوسرا تعلیم و تربیت آپ تعلیم و تربیت نہیں کرتے چونکہ پہلے دینی تعلیم میں آپ تعلیم دینی چاہیے تربیت دینی چاہیے پھر وہ کہ آپ بیجئے ڈگریاں اصل کریں آپ انگلیش میڈیا میں داخل کروائیں آپ بڑی بڑی ڈگریاں اصل کر سکتے ہیں انگلیش میں لیکن دینی تعلیم آپ کی بیس ہے وہ والدین والدہ یا والد اس کو نہیں منتقل کر دیں جس کے وجہ سے وہ ان کے لیے بعد میں جا کے پرشانے کے باعث بنتے ہیں اچھا اب تیسرا اس میں یہ آتا ہے کہ عدیس امریکہ میں ہے کہ جب بچہ جوان ہو جائے بچی جوان ہو جائے بالک ہو جائے اس کا نکاہ کراتے ہیں اب اس کا نکاہ نہیں کراتے وہ ایجٹ ہو جاتے ہیں پہل بہت سائر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں شارٹ کر یہ بتانا چاہتا ہوں والدین نے اپنے فرض پورے نہ کیے اور جب اولاد نے والدین کے فرض پورے کر رہے ہیں وقت آیا تو وہ نہیں نبا دیں کیوں والدین نے پہلے دن سے ہی ان کے ان کے کفالت کا ذمہ اٹھائے ہوئے پہلے دن سے کمانا ہے بچوں کو کھلانا ہے کٹھیاں کاریں سارا بھی بنانا ہے ان کے وہ کہتے ہیں بہت سے لوگ میں نے دیکھے معاشرے کا میں معاشرے کا حصہ ہوں کہتے ہیں جی میں نے اتنا بنایا اتنا بنایا کہ سات نصروں کے لیے بنایا جا رہا ہوں جب اللہ فرماتا ہے کہ میں تیری اڈان کو تیری سے بہتر دوں گا اللہ فرماتا ہے میں بہتر ادا کروں گا بندہ کہتے ہیں اللہ نہیں میں سات نصروں کے لیے بنایا جا رہا ہوں اب یہ کام اللہ کیا ہے یہ بندہ کرنہ کرنے کی کوشش کرے گا تو پھر کیا ہوگا وہ مقابلہ ہوا کی نہیں مقابلے پہلے والدین کو پرشانک ہوگی نا یہ کام نہیں کرنا چاہیئے کفالت آپ کا ذمہ اللہ نے آپ کی ذمہ لگایا ہے مبالک جب تک ہوں لیکن آپ نے بچوں کو عرام نکلانا آپ نے ان کا دوسرے لفظ کیا کہتے ہیں آپ نے ان کا ٹھیکہ نہیں اٹھانا مارا مارا ذمہ نہیں مارا ٹھیکہ نہیں اللہ دے گا رزق دے گا ماں کی پیٹ پر جب دیتا تو دنیا کیوں نہیں دے گا اللہ کریم دے گا مارا کام ہے تعلیم با تربیت تعلیم تربیت ہم نہیں کریں گے پر پڑاپی میں جا کے ہمیں وہ لازم و وفا نہیں ملے گی چونکہ ہم نے بنیاد ہی صحیح نہیں رکھی تعلیم تربیت اور دین جی تعلیم تربیت اس کا ایسا ہے کدھر تک آپ کو چاہتے ہیں باقی اللہ کریم ان کو کیا دے گا آپ سے زیادہ دے گا مالک دولے دے گا کیا دے گا وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے وہ اللہ کریم اوپور رفیم ہے جو زیادہ دے کم دے آپ کی ذمہ داری نہیں آپ کی ذمہ داری نہیں یہ ذہن آپ لے کے چلیں گے معاشرے کو آپ فرمان چڑھا گی جہاں تھا کہ آپ کو پرشان نہیں ہوگی آپ کے بچوں کو کوئی پرشان نہیں ہوگی وہ ریلیکس رہیں گے تو یہ میرا پہ آم سب کو یہ ہی ہے آپ اس پہ یہ غور غور کریں اختلاف مرضی کر سکتے ہیں اس کا بات نہیں ہے اختلاف مرضی کریں لیکن یہ بھی ایک حقیقہ تماشی رکھتا ہے جی میں نے یسین بھائی بیعت سنی مہت روح صلی اللہ علیہ وسلم اگلے قرآن یسین بھائی کے ہوگے کوئی سوال ملا تو میں چلا ان کے پاس ایک دفعہ محفیش آتا ہوں ایسے سوالات پھر لے کیا ہوں گا کیونکہ قرآن یسین بھائی جو ہے انہوں نے کلوز بھی انہوں نے کرنا ہے قرآن بھائی لیکن میں یہ مطمئن ضرور ہوں کہ والدین کی تربیت جو ہوتی ہے نا وہ اولاد کے لیے بڑی ضروری ہے اور یہ نہیں انہوں نے ایک بات کی تھی کان میں آزان دینا ظاہر سے بات اگر والد جو ہے اتنا متقی پیزگار نہیں ہے تو وہ کوئی نئی ایسی موقعات کا بتا ہوتا لیکن مسلمان پہ ایسیت ہے مسلمان آزان دینا آنا اللہ کا نام لینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا اپنے دین کے مطلق معلومات ہونا یہ توہر مسلمان کا فرض ہے اور سب سے اہم بات کے آپ کی اولاد اس وقت آپ پر یہ بوجھ نہیں بنے گی جس وقت آپ ان کی کفالت اچھے طریقے سے کریں گے ان کی ذمہ داری اچھے طریقے سے دا کریں گے جب ذمہ داری اچھے طریقے سے نئی ہوتے اور نہ بنتے ہیں اب قرآن پائنک یسی بھائی کریں گے جی بہت شکریہ آپ کے جازت چاہوں گا اگلے پرام میں پھر انشاء لاب کی قدمانگان آزر ہوں گا السلام علیکم وآلہ وسلم